السلام علیکم ویورز میرا نام کاشف ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے الیکٹرک اونلائن جو ویورز سردیاں آتے ہی ہم جو ہیں سب بجلی کے ہیٹر کے پیچھے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں بھئی کون سا ہیٹر لگایا جائے جس میں بہت سارے ہیٹر ہیں جیسے کہ گیس کا یہ بجلی والا جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا سولر والا فین والا نہ جانے ہیں بھئی کون کون سا ہیٹر آئے ہوئے اور گیس اور فین جو مکس اپ آیا ہوئے بھی سب کا بتائیں گے ڈیٹیل بتائیں گے تفصیل بتائیں گے پرائز بتائیں گے اس کی پرفورمس کیا ہے وہ کس طرح چلے گا وہ بھی بتائیں گے لیکن بھئی آج کیسے ویڈیو میں آپ کو یہ ٹو ٹونٹی وولڈ یعنی کہ آم بجلی پہ چلنے والا ہیٹر نظر آ رہا ہے جو کہ کمپنی کلیم کر رہی ہے کہ یہ چار سو وارڈ کا ایک راڈ لگا ہو ہے بھئی اس میں تین راڈ ہیں جو کہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے ایک دو اور یہ تین تو آج ہم نے دیکھنا ہے اس کی پرفورمس کیسی ہے اور اس کی پرائز کیا ہے اور اس کے جو راڈ ہیں جو کہ چار سو وارڈ لکھا ہے کیا واقع ہے یہ چار سو وارڈ لے رہا ہے یہ کیا واقع ہے انرجی شیفر ہیٹر ہے تو بھئی یہ ساری ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کور کرنی ہے بائی دہوے ویڈیو لیٹ ہو گئی بھئی کوئی تھوڑی سی مصروفیت تھی تو انشاءاللہ آگے ریگولر ویڈیو آپ کو اسی چینلنگ پر دیکھنا کو مل جائیں گی تو بھئی ٹیمز ہے کیا بگر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی تو پیارے دوستو سب سے پہلے بھئی اس کی بات کر لیتے ہیں آگے جانے سے پہلے اس کی پرائز کی تو بھئی اس وقت مارکٹ میں اس کی پرائز جو ہے وہ اپنے سیٹی کے مطابق ہے بھائی پچیس سو روپے سے تین ہزار پے کے درمیان میں آپ کو یہ ہیٹر اپنی مارکٹ سے ایزیلی اویلی ہو جائے گا اس کو انرزی سے بھی کہتے ہیں بھائی وہ تو ابھی پتہ چلے گا کہ بھائی یہ واقعی چار سو وارڈ ہے یا نہیں تو بھائی ابھی میں آپ کو دکھا بھی دوں ذرا اس کو اس کے جو چار سو وارڈ کا سسٹم ہے وہ یہ دیکھئے گا ذرا آپ کو نظر بھی آجائے یہ دیکھیں بھائی یہ ہے اس کا بھائی موڑنے والا اس میں موٹر بھی لگی ہوئی یعنی کہ ٹرن ہوتا ہے آس پاس آپ اس کو موڑ سکتے ہیں ایک راڈ اس میں یہ لگا ہوا ہے چار سو وارڈ ایک یہ لگا ہوا ہے اور ایک یہ لگا ہوا یعنی کہ الگ الگ راڈ اس کے آن ہو جاتے ہیں جو کہ ابھی آپ کو دکھاؤں گا ابھی میں تو باقی اس کا ویو میں آپ کو دکھا دوں ذرا کہ یہ دیکھ لیں بھائی اس طریقے کا یہ ہیٹر ہے اور یہ پیچھے اس کا لکھا بھی ہوا ہے چار دیا بہر آئی نہیں کہ بارہ سو وارڈ تینوں کی پاور بنتی ہے ٹوٹل تو بہرحال یہ اس کا یہ سسٹم ہے سارا نیچے اس کا پوش بٹن ہے اور اس کی ابھی ڈیٹیل دیکھتے ہیں بھائی اس کو آن کرتا ہوں میں بہلے اس کے لیے وائر بھی میں نے نکالی ہے اور پھر دیکھتے ہیں بھائی اس کی پرفورمس کیا ہے جید بھائی دوستو چیکنگ کے لیے میں میں نے ایک ایزی لی وائر لے لی ہے انہی کے جو سیری سے ساتھ میں یوز کرتا ہوں اس کا جو سچ ہے وہ دیکھیں تین والا لگا ہو ہے آگے آپ اس کو آگے موبائل ملٹی لگا کے اس کو دو پر کنورٹ کر سکتے ہیں میں نے کیونکہ چیکنگ کرنی ہے اس وجہ سے اس کو میں نے کنورٹ نہیں کیا یا میں ذرا اس کی تارے لگا لیتا ہوں جی تو پہر دوستو وائر میں اس کے ساتھ لگا چکا ہوں چیکنگ کے لیے تو یہ اس میں سیفٹی پٹن ہوتا ہے نیچے یہ بھی آپ میں بتاتا چلوں یہ جو ہے یہ آپ اس کو جب زمین پر رکھیں گے تو یہ آن ہوگا جیسی اٹھائیں گے تو یہ بند ہو جائے گا تو یہ سیفٹی پرپرس کیلے ہوتا ہے اس کا کوئی ٹینشن نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی ہے تو بھئی آپ دیکھ لیتے ہیں اس کے جو چار چار سو وائر لکھا ہے کیا واقعی یہ چار سو وائر لیتا ہے تو پورا انتظام کر لیا ہے میں نے ٹوٹل چھوٹل سب کرنے کے لیے تو اس کو میں پہلے بجلی کے ساتھ لگاتا ہوں اور دیکھتے ہیں بھئی اس کا کیا صورتحال ہے وہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں میں اس کو لگاتا ہوں بجلی کے ساتھ اور یہ دیکھیں بھئی اس کا جو ہے وہ اس بٹن کے ساتھ یعنی کہ ایک راڈ کونیکٹ ہوا ہوا ہے تو ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھئی کون سا راڈ اس کا چلا ہے جو کہ آپ کو شاید نظر بھی آ رہا ہوگا بھرہ روشنی زیادہ ہے ادھر تو اس کا بیچ جو راڈ ہے آپ کو نظر آ رہا ہو یہ چل گیا ہے یعنی کہ ایک راڈ اس کا پیارے دوستو جو ہے وہ چل چکا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں بھئی اصل میں اس کی جو ہے وہ کتنا یہ لوڈ لے رہا ہے ایک راڈ اس کا تو یہ دیکھ لیں بھئی ایک راڈ اس کا چل رہا ہے اور ایک راڈ جب چل رہا ہے اس کی ہیٹ بھی مجھے میں تقریباً تین دو سے ڈھائی فٹ کے درمیان میں بیٹھا ہوں اور اس کی ہیٹ وہاں تک فیل ہو رہی ہے مطلب کہ ہیٹ بھی میں تو اس کا کوئی بھی مقابل نہیں میں نے ہیٹ یہ اچھی بھلی دے رہا ہے تو یہاں سے میں ذرا اس کو اسی پہ جلدی جلدی سٹ کر لیتا ہوں تو بھئی یہ میں نے اسی پہ سٹ کر لیا تو اب اس کو یہاں سے میں یہ میں نے یہاں سے اس کو ایک wire پہ لگایا تو بھئی یہ دیکھ لیں بھئی 1.3 تو جلدی جلدی بھئی یہاں سے ذرا ساپ کر لیتے ہیں 1.3 برابر ہے 220 جتنی آپ کے بھیجلی آ رہی ہے تو بھئی 286 وارٹ تو پیارے دوستو یہ آپ کے سامنے ہیں تو بہت ہی جو ہے وہ ایڈیل ریزلٹ دے رہا ہے یعنی کہ یہ واقعہ ہی جو ہے انرجی شیور ہے آپ کے سامنے ہیں بھئی 286 وارٹ یعنی کہ یہ دیکھیں 1.3 286 وارٹ یہ اس وقت لے رہا ہے ایک راڈ کے ساتھ اب اس کا میں دوسرا راڈ کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں بھئی بسم اللہ تو بھئی یہ میں نے اس کا دوسرا راڈ آن کیا پہلے میں آپ کو دکھا دوں گی یہ کون سا راڈ بھئی بائی دوئے آن ہوا ہے میرے خیال سے اوپر والا راڈ آن ہوا ہے لائٹ زیادہ ہے اس لیے شاید آپ کو نظر بھی نہ آ رہا ہوں میں اس کی لائٹ زرہ آف کرتا ہوں آپ دیکھیں بھئی یہ دیکھیں جی دو راڈ آن ہو گئے اور اب اس کی دیکھتے ہیں جی پرفارمس 2.7 تو اس کو بھی ذرا کر لیتے ہیں ٹوٹل 2.7 برابر ہے دو سو بیس کے ساتھ جتنی بھیلی آرہی ہے پانسو چورانوے وارڈ تو بھئی بہت ہی آئیڈیال ہے یعنی کہ تقریبا تقریبا تین تین سو وارڈ ایک راڈ لے رہا ہے اس کا ابھی فیل وقت کے دوران تو اب باری ہے بھئی چوتھا تیسرا مطلب راڈ آن کرنے کی تین راڈ ہیں اس میں یہ دیکھیں بھئی جو ہی تین راڈ آن کی ہیں تو چار اشاریہ دو ہو گیا ہے وارڈ جو ٹوٹل لے رہا ہی ہے اور یہ دیکھ لیں بھئی نیچے والا جو راڈ ہے میں آن ہو چکا ہے آن جی نیچے والا ہی راڈ ہے اوپر کا درمیان کا اور نیچے کا اور ہیٹ بھئی ہیٹ کی میں بات کروں تو بہت زیادہ ہیٹ ہے اس کی یہاں تک مجھے میرے فیس کو جو ہے وہ بہت ہی زبردست سیٹ لگ رہی ہے تو اب اس کو بھی زیادہ ٹوٹل کر لیتے ہیں بھئی چھے اشاریہ سوری چار اشاریہ دو تین راڈوں کے ساتھ کتنا بن جاتا ہے چار اشاریہ دو تو جتنی بیجلی آپ کے آرہے ٹو ٹو ٹوٹی ہوتی ہے بسے نو سو چوبیس تو بھئی وہی تین سو وارٹ کا تقریبہ ایک راڈ تین سو تین سو چار تین سو پانچ وارٹ کا ایک راڈ بنتا ہے تو بہت ہی آئیڈیل ہے یہ انرجی سیور ہی ہے واقعی ہی انرجی سیور ہے کمپنی ٹھیک کلیم کر رہی ہے اس کا یہ ٹن والا چلاتے ہیں بھئی اور اس کے بھی ذرا ششکے لے لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے بھئی اس کا کوئی وارٹ ہے یا نہیں تو بھئی نہیں بھئی یہ موٹر کا تو بلکل بھی وارٹ نہیں ہے یعنی کہ یہ دیکھیں بھئی آپ اس کو ٹن کر سکتے ہیں تو اس کا مقصد بھئی یہ ہی ہے کہ آگے پیچھے ذرا کرنے کے لیے تو ویسے تو بارحل ہیٹنگ تو اس نے دینی ہے روم میں اگر یہ پڑا ہوگا تو بھئی یہ اس کا ذرا ٹیش تھا تو میں نے سوچا آپ دوستوں کو ذرا بتا دوں تو باقی آپ اپنے مارکٹ وزی کر کے اس کو لے سکتے ہیں باقی بہت ساری جو ہیں بھئی اب بھی ویڈیو آنی ہے اس کے پاس سولر والی بھی آئے گی اور فین والی بھی آئے گی بہت ساری ویڈیو تو وہ بھی رکھی ہوئی ہیں میں نے اس کو بھی انشاءاللہ ایڈٹ کر کے چینل پہ آپ کو مل جائیں گی تو بھئی یہ تھی آج کی ویڈیو میں نے سوچا آپ دوستوں کے ساتھ سردی آن گئی ہیں تو ہیٹر کے بارے میں شیئر کر دیا جائے کون سا ہیٹر بیسٹ رہے گا تو بھئی یہ راد والا ہیٹر ہے یہ بہت زبردست ہے فیسے ڈیش ہیٹر ڈیش ہیٹر بھی بہت زبردست تھا جو کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں پچھلی سیزن میں بھی آپ دوستوں کو بتایا تھا جو بیس میں چھوٹا سا راد لگا ہوتا ہے سائٹ پہ آپ کو اس کی پکچر بھی منشن ہو رہی ہوگی وہ بھی بہت زبردست ہیٹر ہے تو جس کے راد بھئی اس طرح ہو آپ وہ لیا کریں تاکہ وہ چلتا رہے دیر پہ آپ کو فائدہ دیتا رہے یہ تھی آج کی ویڈیو آج کا ٹاپک ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کیجئے گا چینل پہ چینل کو سبسکر کرنا نہ بھولے گا دعا میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ